بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ تو دوستوں آج ہم اپنے موجود سے ہٹ کر ایک اہم اور خاص بات لے کر آئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جس نے ہمارے غیروں سے مشابت اختیار کی جو ہمارے دین سے ہٹ کر دوسرا دین رکھتے ہیں ہمارے فکر سے ہٹ کر دوسری فکر رکھتے ہیں ان سے مشابت اختیار کی جو دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو آج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اس معاصرے میں سادی کے موقع پر جو طریقے جو سسٹمز رائز ہو چکے ہیں جیسے خڑے خڑے کھانا، ناچنا، گانا، کودنا، ڈانس کرنا کہیں باجے کی آواز آتی ہیں تو کہیں ڈھول گونج اٹھتا ہے کہیں فٹا کے فٹنے کی آوازیں آتی ہیں تو کہیں جھنکار کی آواز آتی ہیں نہ جانے کتنی بیغیرتیاں عام ہو چکی ہیں یہ ساری بیغیرتیاں غیر قوموں، عیسائیوں، یہودیوں سے آج ہمارے جو ہیں معاصرے میں گھر کر چکی ہیں تو بیغیرتی میں گھرے اس معاصرے میں دیکھنے اور سننے کے لائک بات یہ ہے کہ جو ہمیں آج اپنی طرف کھیچ کے لائی ہیں جی ہاں تو دوستوں آج ہم آئے ہیں ایک ایسی شادی میں جو ساری بیغیرتوں کے مخالف ہیں تو یہاں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے پاک محفل اور حجو صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی گئی ہمارے دوست کی یہ سادی ہمارے علاقے کی ایسی پہلی سادی ہیں مینو کی بستی سم میں سیرکان کی سادی میں سجائی گئی محفل میں جو بھی کلام پڑا گیا جو نات پڑے کی جو بیان کیا گیا وہ اس ویڈیو میں موجود ہیں آپ پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں یہ رحمتیں محفل ہوتی ہیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے آپ بڑے یہاں جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ بہت بیٹے تو اچھی بات ہے سروں پر ٹوپی رکھ لیں تو سونے پر سوا گا آپ ماشاءاللہ اچھی بات بیٹے ہیں عدم سے بیٹے ہیں اچھی بات ہے لیکن سروں پر تھوڑا سا ٹوپی وغیرہ یا رمال وغیرہ بادلے تو بہت بڑیا ہو جائے درود پاک بڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ حالق وصحاب یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیسے ہم خرج کرتے ہیں یہ بھی ہمارے قابل قبول ہو جائیں گے ہم ویسے تو ہم روٹیاں وغیرہ یہ کافی خرج کرتے ہیں کپڑے سلاتے ہیں اچھی بات ہے اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے لیکن اگر یہ محفلیں اگر مناکت کر دیں تو بہت اچھی بات ہے یہ کاری صاحب ہمارے انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے سیرا وغیرہ گائیں گے ناد بھی پڑھیں گے ہمارے علماء اکرام بھی یہاں تشریف فرما ہے اندر اس کو جمع کرتے ہیں عمل کرو عمل کرو گے انشاءاللہ ہمیں دنیا کامیہ سیدنا مولانا محمد عبدالعی سب سے پہلے میں فقیر محمد خمیصہ اور شیر خان کو مبارک بات پیش کر رہا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ نے وہ کام کر دکھایا جو آج سے پہلے اس بستی والوں نے کام نہیں کیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بہترین یہ خدم آپ نے اٹھایا انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد جو بھی ایسی معفل نکاح کے موقع پر ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا سواب آپ کو ضرور ملتا رہے ہیں کیونکہ اس کی شروعات آپ نے فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں اس کی عدر و سواب عطا فرمائے اور آخرت میں پروردگار عالم آقای دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق مسیح فرمائے اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول یعنی اللہ تبارک و تعالی کی فرمائے برداری کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے برداری کرو اب ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو کیسا بھی موقع ہو آقای دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں فرمائے برداری کرنی ہے حضور علیہ السلام کی اطاعت ہمیں کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی فرمائے برداری کرنی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے آتا ہے تو جانا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے یا نہیں ہے یا ہم جو کام کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا نہیں روتا ہم کئی ایسی رسومات کرتے ہیں کئی ایسے خرافات کر کے بیٹھتے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نراض ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے نراض ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی نراض ہوتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں الحمدللہ ہماری اس مجلس میں اگرچہ کچھ ہی چند ہی افراد ہیں مگر آقا عددان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے ہی صدقے میں ہماری مجلس فرماتے گا کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں یہ خوش نصیب ہیں جو اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں ورنہ آج ہم کوئی ایسا ناتک رکھ لیں کوئی دوسری کوئی ایسی محفل رکھ لیں جس میں حضور علیہ السلام کا نام لیوار نہ ہو حضور علیہ السلام کی محفل نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہ ہو کوئی گانا ہو کوئی دوسری کہانی بکرا ہو تو ہم دیکھیں گے واملا لوگوں کا حجوم راتا ہے نبی جے حرم میں عجب جی چمک انہیں روشنی ہیں انہیں روشنی ہیں اس چمک جا دیوانا سبھی ملک گھورا لبی جے شہر تے سبھی ملک گھورا لبی جے شہر تے مدین مٹھے جے مدین مٹھے جے اس شہن جا دیوانا اسی مصطفی جے وطن جا دیوانا جتے مہج سانے قدم پاک پاتا جتے مہج سانے قدم پاک پاتا ہمہٹر گلی گھر تمners ہمہٹر گلی گھر اسی گھٹن جا دیوانا اسی مصطفی جے وطن جا دیوانا عصی مصطفیٰ جی وطن جا دیوان بے پاک سے شہر قاندو نہ بنا خوشن ما خوش رنگ پھولوں کا سر سہرا سجا واہ واہ سبحان اللہ